موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروریم ٹاکرہ کے ساتھ شعب الدین اور میرے ساتھ میرے ساتھی سلیم بخاری ناظر ہم دونوں حاضر ہیں لیکن آج ایک ایسا دن تھا جس میں آج بھی عدالت لگی ہوئی تھی چھوٹی تھی اتوار کی وزیرا پنجاب کو بھی طلب کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ طلق جملوں کا تبادلہ بھی ہو گیا غلطی سے پتہ نہیں جس پہ سی ایم کو بعد میں معذرت بھی کرنا پڑی لیکن وہاں پہ کیا کچھ ہوا اس پہ تو بھی تفصیلی بات کریں گے لیکن اس پہ جو صورت آلہ یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ اسمبلی کیلئے پارلیمانی پارٹی کا ختم ہو گیا اب وہاں تو الیکشن کمیشن میں چلا گیا پنجاب میں آج گرہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور رات کے بعد وہ شروع ہو جائے گی بروشتانو یہی صورتحال ہے نامزدگی فارم کل ادم قرار دینے کا معاملہ جو فیصلہ کیا تھا اللہ اور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ ملک نے وہ آج چیف جسٹس نے صبح جیسے ہی ان کے سامنے اس بارے میں تک خواستہ ہی ہے انہوں نے اس کو کل ادم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ الیکشن پچیس جولائی کو ہی ہوں گے یقین دلاتا ہوں ان تغابات پچیس جولائی کو ہوں گے یہ وزیراعظم نے کہا ہے ناسو ملک میں وہ اپنے گھر سواد گئے تھے جہاں پہ انہوں نے یہ یقین دیانی کرائی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما رشید گوڈل وہ طریقہ انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کراچی میں اب ایک بڑی قوت بان رہے ہیں تشید گردوں کی سرط پار سے پاکسنی چوک پوسٹ پر حملے ہو رہے ہیں افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے ملک میں حملے کرتے ہیں یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی سرط پر جو بار لگا رہے ہیں ان کے اوپر حملے کون کر رہا ہے چھے بہرحال حملے میں واپس نہیں جانے دیئے چھے تو وہاں ڈھیر ہو گئے رحمہ خان کی کتاب ابھی اشارت سے قبل ہی اس کے بارے میں بہت کچھ شور مچ گیا ہے ابھی وہ کیا کہا جائے گا کیا کہنا چاہتی ہیں کیا مقصد ہے عمران خان کے بارے میں کیا وہ انکشاف کریں گی بڑے بڑے خوفناک الفاظ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں بہت جب رحمہ خان کے بارے میں تو خیر ہم آخر میں بات کریں گے بات یہ ہے کہ آج جسٹس چیف جسٹس میاں ساکم نصار صاحب نے عدارت لگائی صبح اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ایک عدالتی تھا ایک معاملہ چل رہا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سی ایم کو بھلایا جائے سی ایم صاحب وہاں دوپہر دو بجے آ گئے غیر پروٹوکول آئے کوئی ان کے ساتھ گاڑی نہیں تھی وہ خود اپنی گاڑی میں آئے لیکن اس کے بعد اندر ایک صرف ایک سوال کے جواب کے اوپر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں لیکن اس سوال کے جواب نہیں دیا گیا اور وہاں پہ ان کے درمیان کچھ ایسے الفاظ کا تبادلہ جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا کیا کہتے ہیں آپ سے جی آپ نے دوست فرمایا مدارش یہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی تعریف کیے بغیر تو آدمی نہیں رہ سکتا ہے اس لیے کہ کرپشن کہاں بھی ہو کسی بھی رنگ میں ہو کسی بھی صورت میں ہو اس کا احاطہ ہونا چاہیے اور اس کے مجرموں کو صدا ملنی چاہیے لیکن اس کو ایک خطے تک ایک صوبے تک محدود کر دینا جو ہے اس کے کم از کم میں تو حاک میں نہیں ہوں نہ میں اس کو بہت زیادہ کوئی داد دے سکتا ہوں چیف جسٹس صاحب پاکستان کہیں صرف پنجاب کے نہیں ہیں انہیں باقی صوبوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا سندھ میں کرپشن کا کیا لیول ہے سندھ میں اکربہ پروری کا کیا حال ہے سندھ میں سرکاری پیسے کے خردود کا کیا لیول ہے ملوچستان میں کیا صورتحال ہے کے پی کے میں کیا دودھ کی نیرے بیاری ہیں سب کچھ چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ تاثر قائم نہ ہو سکے کہ صرف پنجاب کو وہ فوکس کیے ہوئے ہیں پنجاب کے ہی چیف منسٹر کی شامت ہے اس کو بلا کے عدالت میں ضریل کرنا ہے اب یہ تلخ کلامی جو ہوئی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اعلیٰ عدالتوں کے بیچ میں نہ ہی تو شباز شریف صاحب کو یہ جملے استعمال کرنا چاہیے تھے اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے ریڈیکیول کیا جانا چاہیے تھا یہ میرے خیال سے دونوں طرفین کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بدمزگی انصاف کو نہ کہیں لے ڈوبے اور کچھ کا کچھ بن جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جو اصل ایشو ہے وہ ہے کہ جو چپن پرائیوٹ کمپنیاں بنی ان میں آپ نے سرکاری ملازموں کو بڑی بڑی لکریٹیف سیلریز کے اوپر اور بینیفٹس کے اوپر رکھا اور چیف صاحب کا یہ خواہش یا منشاہ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے حکم ہے کہ بھائی صاحب یہ جو پیسے آپ نے ضائع کیے ہیں یہ یا تو ان سے واپس لے کے دیں یا پلے سے دیں بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں کہ اگر ان کا وہ اقدام اللیگل ہے اگر وہ ان کا اقدام ایسا ہے جسے جو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے تو ہم میں سے کوئی جورت نہیں کر سکتا کہ اس کے دفاع میں آئے میرا جتنی observation تھی یا reservation تھی میری وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ ناظرین اور یہ میں نے in all sanity یہ اس تقاضے کے تحت کی ہے کہ انصاف جو ہے وہ even handed اگر نہ ہو تو پھر targeted justice لگتا ہے اس کے بارے میں آوازیں اٹھتی ہیں جی بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں آپ لیکن جو آج کا مسئلہ ہے نا وہ صرف 56 کمپنیوں کا سوال تھا 56 کمپنیاں پنجاب میں تمام قوموں کے لیے محکمیں مخصوص تھے اور موجود ہیں ان محکموں میں سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ڈپٹی سیکٹریز اور پی ایس او تک نیچے سب تائینات ہیں وہ سارے فارغ کر کے ان کے کام کمپنیوں کو سونپے گئے اب جب کمپنیوں کو سونپے گئے تو ان کے لیے جو ایک ہیڈ بنایا گیا اس کے لیے کچھ خصوصیات رکھی گئیں اب وہ خصوصیات یہ تھی کہ اپنے ٹیکنو کریٹ ہوں گے اپنے شعبے کے ماسٹرز ہوں گے سیکھے ہوئے ہوں گے کام جانتے ہوں گے لیکن جب وہ کمپنیاں بن گئیں تو وہی افسر جو کہ کہیں پہ سوال آخر پہ تنخواہ لے رہے تھے ان کو وہاں جا کے بٹھا دیا گیا کس پوسٹ پہ اس پوسٹ پہ جو کہ ایک ماہر کے لیے اس ماہر شعبے کے لیے رکھی گئی تھی اور ان کو پچیس لاکھ چوبیس لاکھ پندرہ لاکھ بارہ لاکھ یہ تنخواہیں دی جا رہے ہیں چیف جسٹس یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنخواہیں دی گئی ہیں یہ غلط ہے یہ پیسے نہیں دینے چاہیے تھے اس طرح آپ نے پھر ان کو گاڑیاں دی ہیں کروڑ کروڑ پہ گاڑی ان کو دے دی اب ایک افسر جو ہے اس کے پاس ہزار سی سی یا تیرہ سو سی سی گاڑی کا انٹرٹلمنٹ ہے وہ چھالی سو سی 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 گاڑی استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں اگر ہوئی ہیں چلا جی کرپشن ناکھ ہیں جو مرضی کہہ لیں لیکن یہ غلط تو غلط ہے بہر چاہ جی اس میں کوئی شبانی میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں ایسا ایلیمنٹ ہے جو غیر قانونی ہے جو غیر آئینی ہے جس کی اجازت نہیں ہے جہاں رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے ان سب کی پکڑ ہونی چاہیے اس میں چاہے چیف منسٹر آئے چاہے چیف منسٹر کے بڑے بھائی صاحب آئیں جو بھی آئے اس پکڑ پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا نا مجھے کوئی اتراز ہے میرا اتراز صرف دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ کہ جس چیف جسٹس صاحب آپ پنجاب کے نہیں پاکستان کے چیف جسٹس ہیں میں دورا رہا ہوں اپنی بات کو آپ کو ہر طرف دیکھنا چاہیے اور سائملٹینیس لی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کو نہ یہ جرت ہوگی نہ یہ جواز ہوگا اس کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ صرف پنجاب کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس نویت کی کرپشن کی بات ہم پنجاب میں کر رہے ہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹیڈ ہو ایسا کبھی ہوا ہی نہ ہو جس نویت کی کرپشن پنجاب میں ہو رہی ہے لیکن میرا پھر وہی اسرار ہے کہ اس سے بترین فارم کی کرپشن باقی صوبوں میں بھی موجود ہے وہاں بھی دیکھئے وہاں بھی اقربہ پروری کی ایسی ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو آپ کو کرپشن کی ایسی ایسی مثالیں ملیں گی کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے لیکن بہرحال اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے اس کرٹسزم کا یا اس اپینین کا کہ چیف جسی صاحب کسی صورت بھی اس کام کو روک دیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں شاید آنے والی نسلوں میں انصاف اپنا راستہ لے اور یہ حکمران راتوں کو سوتے ہوئے بھی ڈریں کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہماری پکڑ ہوگی اس اعتبار سے چیف جسی صاحب لائے کے تحسین ہیں ان کی تحسین کی جانی چاہیے اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز بیٹھے ہیں جو ان فیصلوں میں بھی برابر کے شریک ہیں ان کی بھی تعریف کی جانی چاہیے لیکن میرا اونلی پوائنٹ جو میں شعب الدین سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا پروگرام کرنے سے اب بھی میں اس پر بحث کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایون ہینڈڈ نیس جسٹس کے حوالے سے ایک جزوے لایانی فکھ ہے ٹھیک ہے بگر صاحب لیکن آپ آج جو وہاں پہ بات ہوئی ہے نا تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ مجاہد شیر دل کو اتنی تنخواہ کیوں دے رہے تھے ڈپٹی کمیشنر کے لیول کے وہ آدمی ہیں تو اس کے جواب میں بجائے یہ بتانے کے کہ تنخواہ کیوں دی جارہی تھی سیم صاحب نے کہہ دیا کہ ایسی کمپنیاں ہم نے پہلی بار تو نہیں وہ پہلے بھی بنائی جاتی رہی ہیں اور ماضی میں بھی بنائی گئی ہیں پھر انہوں نے کہا جی میری تنخواہ سے مجھے جواب دینے کا موقع دیا جائے چیف جسٹس سے کہنا تھا یہ پیسہ جو ہے یہ عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں کو جا رہا ہے ہم نے اس پیسے کا جواب تہیر لینی ہے انہوں نے پھر اس پہ جب دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو وہ دیکھے نا پانچ سو ارب روپے بچا لیے نیلم جیلم کے میں نے وہ دوسرے ڈوبے ہوئے پیسے بچائے میں نے ایک سو ساٹھ ارب روپے بچا لیے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنی ذات کی بات مت کریں ہم آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بلٹ پروف گھڑیاں یہ لکریٹیو پوسٹنگز یہ سارا کچھ کیوں ملا جو کہ در حقیقت گریڈ انیس اور بیس کے پوسٹنگز ہیں جن کے پاس وہ کون لوگ ہیں کیوں یہ سب کچھ دیا گیا دینے کی وجوہت کیا تھی وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رشتے دار ہیں قرابت دار ہیں یا کچھ اور ہے یا دوست ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں لوگ ایسے ہیں جو چنے گئے اور ان کو جا کے سب کچھ دے دیا گیا بات یہ ہے ساری اس کے جواب آتے ہیں اور جو لفظ اصل میں وہاں پہ بات کرتے ہو کرتے جس کے اوپر سارا مسئلہ ہوا وہ بزیرحالہ شاید اس وقت غصے میں آتے نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آج بڑے بہت دعویٰ تو بہت دیمیں طریقے سے بات سنتے ہیں وہ باتوں میں اڑا دیتے ہیں ہسی میں انہوں نے کہا مجھے کتے نہیں کٹا کہ میں نے قوم کے پیسے کی بچت کی تو جس کے جواب میں چیف جس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے کٹا لیکن شہباز شریف صاحب آپ کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے جس پر انہوں نے کہا میں معذرت کرتا ہوں آئندہ الفاظ ایسے استعمال نہیں کرتا ہوں الفاظ واپس لیتا ہوں اور اس کے بعد میرا کہلے کو تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو سی ایم صاحب وہاں سے چلے آئے جس کے بعد چیف جس صاحب یہ اٹھ کے چلے گئے اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام پیسہ جو کہ ان افسروں کو دیا گیا ہے واپس لینا ہے واپس لیا جائے گا یہ اصل آج کا سارا دیکھیں گزاری شیعہ ہے کہ جو تو نوک چونک ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب اور وزیراعالہ کے درمیان وہ آئیدر سائٹ سے نہیں ہونی چاہیے تھی ہم بہت زیادتی کرتے ہیں جب ہم صرف ایک طرف کو کہتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ مجھے کتے نے نہیں کٹا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے کٹا ہے یعنی کٹے والی بات تو پھر دونوں طرف سے ہو گئی برہرالہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے الفاظ واپس لیے اور معذرت کی ایسی ہی سپیرٹ ہونی چاہیے جب ہمارے بیروکریٹس ہمارے حکمران عالی عدلیہ کے سامنے پیش ہوں تو ایک ہمیلٹی ایک سبمیسف نف ضرور ہونی چاہیے کوئی شخص یہ انڈورس نہیں کر سکتا کہ آپ وہاں پر کوئی روڈ ایٹیچوڈ جو ہے وہ لیں اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جس طرح کہ آج چیف مستر صاحب کو اپنے الفاظ واپس لے کے معافی مانگ کے اٹھانی پڑی ہے نہیں لیکن اس کے بعد جب اس پہ ہوئے رہا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں آپ اپنی ذات کو بار بار پیچھ میں لیاتے ہیں انہوں نے جواب مسترد کر دیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے جواب سے غیر مطمئن ہوں یہ پیسہ واپس آنا چاہیے آپ کریں یا جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے جو بات شعب الدین صاحب نہیں کہہ رہے ہیں حالانکہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جو بھی رولنگ دیں گے جو بھی فیستہ دیں گے وہ مجھے قبول ہے یہ آخر میں بات ہوئی ہے اس کے بعد وہ چلے گئے آپ کے سامنے بھی پڑھا ہے میں تو آج سالہ نے یہی دیکھتے رہے ہیں تمہاشاہ سالہ بہرحال یہ تو شباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے ہماری یقینی طور پر جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ خواہش ہے کہ خواہش بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے انصاف کا تقاضی ہے کہ ایک ایسا ہی دور کراچی ہائی سندھ ہائی کوٹ میں ایک پشاور ہائی کوٹ میں بھی ہو ان لوگوں سے بھی بلا کے پوچھا جائے کہ آپ بھی یہ جو پیسے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو خرج ہوا ہے یہ جو آپ نے ضائع کیا ہے کہاں ہے کہاں لگا ہے اس کو دکھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے اور بغیر کسی روح ریایت ہونا چاہیے بغیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے بڑی سیدھی سی بات ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اور شہبدین ایک نکتے کے اوپرے کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے سندھ کا تذکرہ کر دیا بلوچستان کا میں کر دیتا ہوں کہ وہاں بھی بہت برے حالات ہیں چاہے حکومت مالک صاحب کی تھی چاہے حکومت سناولہ زہری کی تھی نون سے پرے نواب صاحب کا دور جس کی بھی ہے وہاں تو جتنا پیسہ گیا وہ یا سردار ہڑپ کر گئے یا ایم این اے ایم پی ایز ہڑپ کر گئے جو بھی سرداروں کی ہی فیملیز سے ہیں وہاں عام آدمی کو تو یہ حاق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچے بہت کم ایسا ہوتا ہے تو یہ سردار جو وہاں سڑک نہیں بننے دیتے جو وہاں سکول نہیں بننے دیتے جو وہاں ہسپتال نہیں بننے دیتے اور اس کی بہت وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کا بچہ پڑ گیا تو وہ سارا سال ہمارے پاؤں دبانے پنڈنیاں دبانے تو نہیں آئے گا وہ تو کہیں ملازمت کرے گا اور جب اس کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے وہ آنکھیں دکھائے گا یہ وہ ایک تاریخی حقائق ہیں جن سے نظر نہیں چھوڑانی چاہیے ایک چیز اور ہے بھر حریصہ وہاں علماء بھی جیتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ علماء ان کے حلقوں کے پیسے کہا جاتے ہیں ان کے حلقوں میں ترقی کیوں نہیں ہوتی وہ تو سردار نہیں ہیں وہ تو کسی قبیلے کے بادشاہ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے وہاں سے اٹھکے آئے ہیں ترقوان سے جامدین آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہی تو پیٹ رہا ہوں کہ بلوچستان میں بھی اچساب کا رواج پڑھنا چاہیے تاکہ وہاں جو اتنے دنے موں کھول کے بیٹھے ہوئے ہڑپ کرنے کے لیے قومی دولت اور غریبوں کا پیسہ جو ان کے ٹیکس کی کمائی ہے وہ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے اس طرف بھی پوری توجہ ہونی چاہیے یہی میرا بیسیک آرگومنٹ تھا آج بھی شیئے ہو لیکن آج ایک اور چھوٹا سا معاملہ اور بھی آیا تھا لیکن بڑا اہم معاملہ تھا بڑا سینسٹیو معاملہ تھا بچی آپ کو یاد ہوگی جو قصور والی تھی زینب اس کے والد نے آج وہاں پہ آکے چیف جسٹس کو کہا کہ جی میری بیٹی کے اوپر ایک فلم بنائی جا رہی ہے تو آپ کی مہربانی ہے کہ اس فلم کو رکوا دیں اب بتائیں کہ ابھی تک اس بچی کے اور دیگر بچیوں کے وہ رساق انصاف تو کیا ملنا تھا اب ان کی مزید رسوائی کا سامان کیا جا رہا ہے ان کے رسوائی کا سامان کیا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی تو انہوں نے رکوا دیا فلم بخارج صاحب سے یہ بہت سیکھی ہے اور انہیں یہاں بھی بات درہ تھوڑی اس کو مکمل کر دیتے ہیں جو شاہددین نے شروع کی بہت ٹھیک بات ہے زینب کے باپ کی یہ بات مانی جانی چاہیے اور یہاں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں لیکن باقی صوبوں میں جو اسی نویت کے واقعات ہوئے ہیں وہاں بھی حالت یہی ہے نہ کے پی کے بچیوں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی بلکہ آج کا واقعہ جو ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں شوائب صاحب کہ آج بھی ایک خاتون کے کپڑے وہاں جوان بچی کے کپڑے پھاڑ کے اس کو بیزت کیا گیا بزار میں تو یہ وہاں بھی اقدامات ہونا چاہیے سندھ میں سندھ میں پچھلے چھے مہینے میں کوئی بتیس واقعات ہو چکے ہیں اسی نویت کے لیکن جب لے دے کے تذکرہ آئے گا پنجاب کی زینب کا باقی سارے چپ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا میں نے تذکرہ نہیں کیا شاہب الدین کی بات میں نہیں کر رہا وہاں بیش ہوا ہے ایک کیس ہے جو آج چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے آج جو کہا ہے اس کے والے صاحب سے سکیورٹی بھی واپس لے لیے انہوں نے یہ کہہ کے کہ اب آپ کو سکیورٹی کی ضرورت نہیں مجرم جو ہے وہ جیل میں ہے وہ تو اچھا ہوا سکیورٹی تو ابھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے اور انہوں نے جب کہا ہے کہ آج حمزہ صاحب کتنی سکیورٹی ہے تو انہوں نے کہا ون فور تو انہوں نے کہا ہے جی صاحب ون فور ہی میرے پاس ہے لیکن چونکہ آپ مجھے سکیورٹی نہیں دے سکتے آپ نے معذرت کر لی تھی اس لیے مجھے رینجل سکیورٹی دیتی ہے یہ چیف جسٹس کے یہ الفاظ بھی تھے وہاں پہ آج تو چیف جسٹس نے جو کہا ہے آج وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے واپس لیں گے بہاری صاحب آپ تصور کریں ایک شخص جس کو سوا کروڑ پیس سال کا مل رہا تھا وہ واپس دے دے گا ایک گریڈ انیس کا افسر بھائی صاحب ابھی تو ان کمپنیوں کو بنے ہوئے کئی سالہ سال نہیں ہوئے ہیں اگر سال کا معاملہ ہے سوا کروڑ روپے تو اب کرپشن ہی نہیں شمار ہوتی انہیں تین سے چار سال ہوگئے ہیں تین سے چار سال ہوگئے ہیں چار سال نہیں ہوئے ان کمپنیوں کو بنے ہوئے یہ زیادہ زیادہ ڈیٹھ سال کا واقعہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے یار یہ شروع سے نہیں ہیں کمپنیاں بابا خدا کے لیے ماننے آپ ایک صاحب کمپنی کی پانی کی سب سے پہلے بنی تھی باقی تو یہ پچھلے ایک سال کی واردات ہے ساری تو گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل میرے کے لیے ہم اس بیعز کو بھی تمہارا بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں چلتے ہیں بریک پر ویلکم بیک ناظرین ایک آج ایک جب عدالت کے اندر یہ معاملہ چال رہا تھا تو صبح ایک سربراہ ہیں جو کمپنی کے اربن پلاننگ اینڈ مینیجنگ کمپنی ان کو جب چیف جسٹس صاحب نے کچھ سوال کیے تو انہوں نے کہا جی میں تو خودکشی کر لوں گا تو چیف جسٹس صاحب کہنا تھا کہ آپ کی اس دھمکی سے ہماری عدالت کا فیصلہ نہیں بدلے گا جب دھمکیوں سے فیصلے رکھوائے جائیں گے اس طرح عدالت میں کہ میں خودکشی کر لوں گا جی اگر آپ اس کو خودکشی کہ میں کر لوں گا کوئی دھمکی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے کوئی شخص اپنی جان دینا چاہ رہا ہے کوئی بھی شخص یہ دھمکی جب وہ خود کو لاچار سمجھتا ہے جب وہ خود کو بالکل بیچاروں مددگار سمجھتا ہے تب کہتا ہے کہ یار میں اس سے اپنی زندگی ختم کر لوں گا لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انصاف کے تقاضوں کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی شخص کو بے عزت کیے بغیر اس سے حساب کتاب لیں اور اس کو اس کے کیے کی سزا دیں آئی ویش جی ہا نہیں ایسا ہونا چاہیے عدالتوں کا مقصد یہی ہے کسی کی ذاتی تضلیل مقصد نہیں ہونا چاہیے عدالتوں کا اور نہ ہوتا ہے کبھی گھناؤنے سے گھناؤنہ جرم جو ہے اس کی بھی سزا بڑے رسپیکٹربل طریقے سے سنائی جاتی ہے جاجی کو گالیاں تھوڑی دیتے ہیں وہ تو بڑے بقاب گالی دیتے ہیں ریسن طریقے سے کہتے ہیں جی وہ یہ خیبر پختون خواہ کے نگران وزی اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا پنجاب میں نہیں ہوا ملوشتان میں نہیں ہوا کیا بنے گا کیا ہوگا شایب الدین یار یہ بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی قسم پرسی کی کیفیت ہے کہ اتنا عرصہ ہو گئے ان ساری پارٹیوں کو مطلب یہ آج کی پارٹیاں نہیں ہیں ایکسپریزنسڈ ہیں اب اوٹ اکھاڑ پچھاڑ ملک کے اندر جو ہوتا رہا جو شبخون مارے گئے جو ملٹری ڈکیٹر سب جانتے ہیں اس کے باوجود اپنے فیصلے خود نہیں کرتے جس طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن فیصلے پارلیمنٹ کے باہر ہوں گے یار مجھے بتائیں کونسی پولیٹیکل وزڈم کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نام کے اوپر متفق ہو جائیں اب وہ پارلیمنٹی کمیٹیوں کو جائے گا وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ باہر جب نہیں ملے تو اس پارلیمنٹی کمیٹری پہ بھی تو چار چار بندے بیٹھے ہیں وہاں بھی نہیں ہوگا پھر یہ معاملہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور پھر پورے اگلے پانچ سال روتے رہیں گے پیٹتے رہیں گے کہ جناب دیکھیں فلاں کو لگا دیا تھا فلاں فلاں کا بندہ تھا فلاں فلاں کا بندہ تھا ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس کو بصیرت کم ملے گی بھوکتے ہیں گے نا پھر یہ کہہ رہے ہیں نا پہلے بھی اسی طرح پیٹے پھر پیٹیں گے مقصدہ یہی ہو گیا اپنی ہوتی ہیں اس پہ الزام دوسرے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اپنا ڈھول جو ہے نا وہ پاہ چالتا ہے وہ ٹائم پہ بچتا نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس کے فیصلہ نہ ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات رہی ہیں اس دفعہ کچھ تو یہ ایک سٹیپ آگے دو سٹیپ پیچھے یہ پروسس جو چلتا رہا پہلے نام دے دیئے پھر واپس لے لیئے پہلے نام اپروف کر دیئے پھر واپس لے لیئے یہ بھی بہت بڑا الیمنٹ ہے اتنی تاخیر ہونے میں اور فیصلہ نہ ہونے میں اس میں میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کی رسوائی زیادہ ہوئی ہے ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ زلیل زیادہ ہو گئے ہیں ملا کسی کو کچھ نہیں ہے فیصلہ پھر جو ہے دس بارہ لوگوں کے نام انہوں نے دیئے انہوں نے دیئے اس کے بعد واپس لیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں پھر ان کے واپس لے گئے آپ سرے ہم کپڑے ہی اتار رہے ہیں لوگوں کی اور تو کچھ نہیں کرے ہیں ان سے بھی نہیں دے سکتے اگری بیزت مت کریں ہنگرڈ پرسنٹ اگریڈ اس سے زیادہ زیادتی کوئی نہیں ہو سکتے ناظرین یہ کوئی ایک سال پروگرم کرنے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک سنسٹیف پوائنٹ پر میں اور شہب الدین ایک نکتے پر آگے ہیں آج پہلے میں بھی ہو چکے ہیں مرحبا آج ہی ہوا ہے نا ہی زیارہ کچھ برحال جی اپنا کاغذات نامزدگی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ الیکشن ہی نہیں ہو سکیں گے نئے فارم کب چپیں گے نئے فارم کب آئیں گے عائشہ ملک نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک دفعہ تو پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا تھا لیکن لگتا ہے کہ کہیں پہ سنس پریویل کر رہی ہے اور یہ اس نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کروانے ہیں اب تو یہی لگ رہا ہے کہ کم از کم اور رکاوٹ کوئی نہیں آئے گی کیونکہ آیاز صادق صاحب بھی پہنچے الیکشن کمیشن نے آ کے فوری طور پر وہاں داخل کی اور انہوں نے کہا جی آج صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کسٹوڈین ہوں اس اسمبلی کا کیونکہ لازمی بات ہے آنے والوں کو ہینڈ اوور انہوں نے ہی کرنا ہے یہ فلور تو انہوں نے کہا جی میں تو آیا ہوں اس کے لیے کہ یہ فیصلہ تھا ہمارا تھا اس پہ آئیشہ ملک کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں کہا کیا وجوہات تھی کیوں ایسا فیصلہ آئیشہ ملک نے ایسے ٹائم پہ دیا پانچ مہینے تک بچا کے رکھا ہوا تھا دیکھیں شعبدین پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگولر کریڈٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں رہیں گے اگر انتخابات اپنے وقت پر نہ ہوئے ہم انشور کریں گے اس کو کہ کوئی ایڈونچرزم نہ ہو آج کے فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ہی مینز اٹ اور وہ اس کا پیرہ دیتے ہیں بہت عالی فیصلہ ہے الیکشن کے پورے پروسس کو بچا لیا ہے اپنے اس فیصلے میں انہوں نے اور میرے خیال سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول نون احسان مند ہونا چاہیے جناب چیف جسٹس کا جنہوں نے الیکٹر پروسس کو آج اپنے اس فیصلے سے تحفظ دی ہے لیکن ایک بڑی خوفناک بحث چڑھ گئی ہے وہ بحث یہ ہے کہ یہ وہی الیکشن کے کاغذات ہیں جن کے حوالے سے ترمیم میں پہلے ختم نبوت کا مسئلہ آیا تھا اس کے بعد وہ واپس ہوا اب یہ سارا ایشیوز انیس چیخ حوالوں سے اٹھا ہے کہ آپ کی کوئی چیز نظر آپ کو اگر آپ نادیندہ ہیں اگر آپ نادیندہ نہیں کیے آپ کچھ بھی ہیں آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری تبدیلیاں اگر ہوئیں تو وہ کمیٹی اس کے اندر دو ارکان ان کے بھی تھے اپنا پی ٹی آئی کے ساری جماعتیں تھیں یہ کیا سوہے ہوئے تھے یا جان بوجھ کے یہ کیا گیا کیا یہ ملی بغت ہے اسمبلی کی یہ کیا ہے بہت سارا میرے خواہ سے اب جو اس کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ ملی بغت ہے اور میں ثابت کرتا ہوں آپ کو کیسے انہی فارموں پر سینٹ کے الیکشن تو ہو گئے کسی کے پیٹ میں مرود نہیں اٹھا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ فارم کیا ہیں اصل اعتراض ان فارموں پر تھا ختم نبوت کے اس کولم کے ختم کیے جانے کا جس کی سزا بھگت رہی ہے نون بھگتی رہے گی اور بڑی کڑی سزا انہیں ملی ہے اس جرم کی جو انہوں نے کیا تھا لیکن باقی کا جو فارم ہے اس پر سینٹ کے الیکشن ہو جائے تھے ہو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے چیئرمن صاحب اس پر الیکشن ہو جائے ہمیں ٹھیک سوٹ کرتا ہے اب بڑی تکلیف ہے یہ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ بہت عالی فیصلہ اس لیے ہے کہ اگر اس معاملے میں دوبارہ پڑا جاتا تو الیکشن ٹائپر نہیں ہو سکتے تھے چیف جسٹس صاحب کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ان کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے الیکٹرل پروسس کو تحفظ دیا ہے یہ چیزیں ساری بات میں جب اسبلی آئے گی ظاہر ہے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نون لیگ نے تو جیت رہا نہیں ہے تو جب یہ آئیں گے وہ سارا کچھ ریسٹور کرتے ہیں اس میں کتنے دیر لگتی ہے اچھا نہیں جو ایک چیز آپ کہہ رہے تھے نا کہ اپنا سینٹ کے الیکشن ہوئے ایکچولی وہ فیصلہ اس وقت آیا نہیں فیصلہ تو اب آیا جب یہ پروسس شروع ہوا تھا فیصلہ اس وقت تک آنے ہی نہیں تھا اس وقت پڑھا ہوا تھا عدالت میں آنے ہی تھا نا میں جب بتا رہا ہوں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں عدالت میں پڑھا ہوا تھا نا کیوں پڑھا ہوا تھا تاکہ سینٹ کے الیکشن ہو جائے اس کا جو آپ تو کوئی ایجنسی تلاش کر کے دے سکتے ہیں اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا وزنم سے پچاننا پڑتا ہے میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں بتا سکتا ہوں یہ چیزیں کیوں رکی تھی مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ آپ سارے جو سن رہے ہیں وہ میرا قرآن مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں آپ بہت اچھی طرح سمجھ جاکتے ہیں بات کو مگر وہ مجھ جتنے بیوکوف نہیں ہے وہ یقینی طور پر سمجھ جائیں گے کہ اصل معاملہ کیا جی بالکل سمجھ گئے ہیں سارے سمجھ جاتے ہیں ہماری باتوں کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے بھائی نگران وزیر اعظم کا بھی تو ذکر کر لو یار خدا کے لیے وہ نہیں کریں گے ان پہ بھی آتے ہیں نگران وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے آج وہ سوات اپنے گھر گئے اپنے والدین کبر پہ گئے والد صاحب کی پھر وہاں پہ اپنے حجرے میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں انہوں نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر اور تیہ شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے یونکہ آئین میں ہماری مدد دو ماہ سے زیادہ نہیں ہے نہ میں رنا چاہتا ہوں میں یہ کرا کے اور بڑے آرام سے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں ریسپیکٹیبل پوزیشن لیے ہیں انہوں نے اور اس کی بھی تعریف کی جانی چاہیے پہلی بات تو ہے کہ مجھے اچھا لگا کہ وہ اوتھ اٹھانے کے اگلے ہی دن جو ہے اپنے ابائی گاؤں گئے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کے شیئر کر سکیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلا ہی جو اقدام کیا ہے کہ الیکشن پچیس جلائی کو ہوں گے یہ بڑی کمیٹمنٹ کی بات ہے یہ بڑی سنسبل بات ہے اور وہ اگر چیف جسٹس صاحب کی طرح اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو جو بھی حکومت آکے بنائے گی پارٹی جو بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے ان کو ان دو اشخاص کا مشکور رہنا چاہئے چیف جسٹس صاحب کا بھی اور ایکٹنگ کیر ٹیکر پرائم میسٹر کا بھی بھیل جی ناشون ملک صاحب ساری عمر دبانگ آدمی رہے ہیں فیصلے بھی دبانگ قسم کے کرتے رہے ہیں کوئی لحاظ بھی نہیں کیا تھا اور انہوں نے یہ سزا گلانی کا بھی باقی حوالوں سے بھی اور یاد رکھیں ایک بات اور بڑی جو ہے ناظرین پیپلز پارٹی ہی انہوں نے ہی انہیں بحال کیا تھا دوبارہ جج کے عوضے پر اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور پیپلز پارٹی کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا ہاں اس کی ہے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا جی ادارت میں کھڑے رہے اور چلے گئے گھرے رام سے اچھی بات ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے خوشی ہے کہ مجھے آجے کہتے ہوئے بخاری صاحب کے سامنے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا بہرحال جی آگے چونکہ ایک منٹ ایک منٹ بات کر کے پھر آپ بھاگا نہ کریں میں تو نہیں بھاگا بلکل ٹھیک ہے انہیں کسی نے نکالا نہیں تھا انہوں نے اوتھ نہ لے کے خود فیصلہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو کوالیٹیٹیو فرق ہے جی آگے چلے جی بغیر صاحب جو کہتے ہیں میں جو کرنا تھا کہہ دیا آگے بعد ختم ایمکیم پاکستان کے رہنمہ رشید گوڈیل یہ بھی آج کھلاری کے ساتھ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ چوکا مارتے ہیں چھکا مارتے ہیں یا باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہوتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا گوڈیل صاحب یا اپنے قد کارٹ اچھا ہے ان کا اب عمران خان ان کو اپنے ساتھ بطورے سیکنڈ فاسٹ بالر استعمال کرتے ہیں کراچی میں ایک ایسے لیڈر کا جو الیکشن جیت کیایا ہو عمران خان کے ساتھ آنا لازم بھی بات ہے کہ یہ ایک علاق بات ہے کہ ایمکیم کے ساتھ تھے لہٰذا ایمکیم کے ووٹ سے جیتے تھے خواجب کیا خیال ہے آپ کا اب جب پی ٹی آئی کا بلے کا ووٹ ہوگا تو گوڈیل صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ گوڈیل صاحب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو کھلاڑی ہے اس کا بلہ پکڑ لیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب ایمکیم میں تھے تو کنٹروورشل تھے کافی کنٹروورسی رہی ان کے حوالے سے ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا اس میں بھی الزام تراشی جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر گئی تھی اور کافی دنوں سے وہ صاحب فراش تھے اس لیے کہ جب تک وہ ایمکیم میں تھے بہت ایکٹیو اور بہت آؤٹسپوکن آدمی تھے بھول گئے ان پر حملہ بھی ہوا تھا وہی تو کہا ہے میں نے تو کہا ہے یہی تو کہا ہے نا کہ ان پر حملہ ہوا تھا اور الزام بھی پارٹی کے اندر ہی ادھر ادھر پھرتا رہا تھا یہ بڑے ووکل تھے بہت دبنگ انداز سے ایمکیم کا دفاع کرتے تھے تو یہ ان کی شمولیت جو ہے تحریک انصاف میں کراچی کے پس منزل میں یقیناً بہت ویٹ رکھتی ہے ان کی بہت اہمیت ہے اس لیے کہ کراچی میں پیری ٹریٹ کرنے کے لیے وہاں کا وہ لوکل ایکسپیرینسٹ ایلمٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک پلس تو ہوگا لیکن پھر میرا وہ آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ اس علاقے سے جس پیپل تحریک انصاف کے بندے نے الیکشن لڑنا تھا وہ اور اس کے سپورٹر وہ کیا سوچ رہے ہوں گے سہنے نیچے لڑا جائیں گے صبحی سمولی کی سیٹ پہ لیکن ایک جو بات ہے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے رشید گوڈیل نے اور میرا خیال ہے یہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو ایک قومی سطح کی جماعت کی ضرورت ہے ایک ایسی جماعت کی نہیں جو کراچی یا ہیدراباد یا سکھر تک محدود ہو وہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کے دور نتائج جو ہیں وہ واقعی نظر آئیں گے اگر کوئی ملک گیر جماعت ماہ کراچی کو جیت لیتی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے قومی جماعت ہونے کے بارے میں نہ مجھے آج شبہ ہے کوئی نہ پہلے کبھی شبہ تھا پیپلز پارٹی وہاں برسر اقتدار رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے خود ان کی اپنی جماعت ایم کیو ایم جیسی بھی تھی وہ اس کی نمائندگی کراچی میں تو تھی ہی تھی وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بڑی بھرپور تعداد میں وہ آئے ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پاور شیئرنگ کی ہے تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اندری حالات آج جو حالات ہیں وہاں اس میں ایک قومی جماعت کی ضرورت ہے اس تک تو میں متفق ہوں لیکن اگر یہ تاثر ہے کہ وہاں کبھی کوئی قومی جماعت رہی نہیں قومی سطح کی اس سے مجھے اختلاف ہے اور دوسری ایک بات شہبودین جو انہوں نے کہی ہے اس پر بھی مجھے اتراز ہے انہوں نے کہا کہ بیس سے تیس سالوں سے کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کراچی میں ایمکم کے ہی دور میں بے پناہ کام ہوا مصطفیٰ کمال اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے بہت کام کیا ان سے پہلے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ صاحب انہوں نے بہت کام کیا یہ خوش قسمت ہے کراچی والے ان کو مشرف نے بہت پیسہ دیا لاہور میں اتنے پل اتنے اوور ہیڈ بریجز نہیں ہیں جتنے کراچی میں ہیں کراچی میں ہر سڑک کے اوپر آپ جدر گزر جائیں پولی پولی لہذا ان کا یہ شکوہ جو ہے کہ کراچی کو بیس تیس سال سے اگنور کیا گیا میں اس سے متفق نہیں ہوں بہرحال اب ہم تو حقوق کرتے ہیں جس جماعت میں ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کھڑا وہ دیکھ بھی رہے ہیں ناظرین ان کو سنٹر باکس میں تو اب وہ کر لیں جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے کراچی کے لیے اللہ کرے کہ وہ جیت کے طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر اور کراچی کے حالات کو جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کر سکے جیتنے کے بعد آر ایف الوی ان کو موقع دے گے کچھ کرنے کا یا یہ کریں گے وہ اندر کی لڑائیوں کی بات اگر چھیڑی تو اس پر ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اور بہت سارے لوگ ہیں وڈا بھی ہیں اور علی زیدی ہیں بہت سارے لوگ ہیں بغاری صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اور اس کو آرٹیکولیٹ طریقے سے کہہ دیں کہ وہاں تو تین گروپ ہیں طریقہ انصاف کے اندر اور بڑے فورس فول گروپ ہیں نہیں تو پنجاب میں جو صورت آل ہے وہ آپ بھول گئے ہیں کریکٹ یہاں بھی تین گروپ ہیں نہیں نہیں یہاں دو گروپ ہیں بہت بڑے تگڑے کے پی کے میں بھی تین گروپ ہیں یہ ایسے کیسے چلے گا پھر ایسا تو یہ نہیں چل سکیں گے ان کے کام کیسے ہو ہائے ہوپ کہ عمران خان صاحب جو ہیں پارٹی کی ارگنیزیشن کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں گے انہوں نے اپنے دو ابجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں انہوں نے کرپشن کے خلاف کمپین کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہیسے سنگولر چیمپین آف اینٹی کرپشن میں تو اس کے بارے میں نہ میں نے پہلے کبھی لفظ لفظ چنے بغیر بولا ہوں میں آج بھی بڑے کانشیس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنامہ کے کیس کو لے کہ کرپشن کو منطقی انجام تک پہنے پہنے کا سیرہ صرف ایک شک کے سر ہے اس کا نام ہے عمران خان اور دوسری بات یہ ہے شاکت خانم والا ان کا پروجیکٹ ہے وہ چاہے پشاور کا ہے چاہے لاہور کا ہے اب کراچی میں بن رہا ہے یہ سارے ان کے رول موڈل سارے رول موڈل ہیں نیمل یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی جگہ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنا یہ ایکسپیرینس جو ہے جو رچ ایکسپیرینس ہے جو اس کو امپلیمنٹ کر پائیں اگر اللہ نے انہیں موقع دیا کہ وہ پاکستان پر حکومت کریں اور جیسا میں نے کہا کہ رشید گڑیل صاحب بھی جو نہیں کر پائے اب تک وہ ان کے ساتھ مل کے کر پائیں اگر عمران خان آنے والے وقت کے حکمران ہے تب دیکھیں جی یہ تو ہو جائے گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ طریقہ انصاف جس مشکل میں بخاری صاحب پھسا رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب کا جہاں تک ہے عمران خان صاحب کو میں اس لیے زیادہ کرے دوں گا کہ ایک امیر تیمور کے بارے میں بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے اب تو آج کے لکے نئے بچوں کو وہ کہانیاں نہیں پڑھنے کو ملتی کہ وہ جب شکست کھا کہ غار میں اکیلہ چھپا بیٹھا تھا اور مایوز تھا تو اس نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ جو کہ دیوار کے اوپر چاڑ رہی تھی جب پہنچنے لگی تو گر گئی پھر اس نے سفر طے کیا پھر گری ساتھویں دفعہ میں وہ اوپر چوٹی پہ پہنچ گئی اور وہ جو اپنی دان کوئی خوراک کا دنہ لے کے جا رہی تھی وہاں تک چلی گئی اس پہ پھر امیر تیمور نے کہا کہ یہ ایک چوٹی سات دفعہ اس نے یہ کوشش کی سرنڈر نہیں کیا میں کوئی آمائیوز بیٹھا ہوں اس کے بعد جو باقی دنیا فتح کرنی تھی اس نے اور بھی فتح کی عمران خان جب نائنٹی سکس میں آئے تھے اس سیاست میں اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے یہ یقین تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شاید سیاست سے توبہ کر لیں گے جو گند اچھلا تھا جو کچھ چھاپا گیا تھا جس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی نہیں آپ کہاں اس چیزوں کو دوبارہ لارہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں یہ چیز عمران خان صاحب نے اس کے باوجود سرنڈر نہیں کیا ایک سیڈ جیتی ہے اسمبلی کے اندر دوہزار آٹھ میں بائی کارڈ کر دیا دوہزار تیرہ میں پھر آئے ہیں مجھے لگتا ہے بخاری صاحب کچھ کریں گے آپ نے عمران خان چھیڑ دی ہے نا نہیں نہیں ابھی نہیں چھیڑی میں نے ایک تو ویسے کی بات نہیں نہیں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے ہم نے تو شروع میں کہا ہے کہ ان کے بارے بات کریں گے آدمی تو میں نے کہنے سے یہی مراتہ کہ یہ آج جس جگہ کھڑے ہیں عمران خان بخاری صاحب بلکل ٹھیک ہے وہ ایک پختہ آزم والے شخص ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا تو ٹٹ گئے یہی ہے بخاری صاحب جی جی انلس کے ان کو ان کے ساتھی جو ہیں کوئی دھوکہ نہ دیں گے فیصلہ واپس لینے پر جس کے تین چار ریسٹ مظاہر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ان کے کریڈٹ سے آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے ان نے کہا میں ہسپتار بناوں گا ان کو بنا کے دکھا دیا ان کا میں دنیا میں موڈر بنا دوں گا ان کو دنیا میں موڈر بنا کے دکھا دیا یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں ان کے دشمن بھی مانتے ہیں اور ماننی چاہیے تو he is a man of commitment اللہ کرے کہ ان کو ٹیم ایسی مل جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار ان کے نصیب میں لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اقتدار ان کے نصیب میں لکھا ہے تو ان کے پاس ایک ٹیم ایسی ہو کہ وہ اپنے وہ جو ریولوشنری خیالات ہیں جس کے مظاہر ہم نمل اور شاکت خانم کی صورت میں دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو بھی ایک موڈل بنا دے جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں نہیں جی تیسرا موڈل اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے دونوں تو بچوں کے لیے صحت کے لیے ضروری ہیں لوگوں کی وہ ہے محولیات درخت اگر انہوں نے تئیس کروڑ بھی لگائے ہیں نا تو مجھے قبول ہیں جی وہ بریک لیتے لیتے کہاں چلے کہاں پہنچ گیا آپ میں ابھی کہاں بریک لے رہا تھا چلیں آپ کہتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک پر ویلکم بیک ناظرین ریحام خان ابھی بریک سے پہلے تذکرہ ہوا تھا تو بغیر صاحب نے کہا نہیں اینڈ پہ نہیں ابھی ان سے بات بارے بات کی جائے بہت شاہب آپ کا تو ریحام خان سے رابطہ بھی ہے کوئی پتہ ہے آپ کو کہ کتاب کب لانچ ہو رہی ہے اور کیا لانچ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی جی میری ان سے بات ہوتی رہتی اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے نیٹ کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے لیکن بہت کم اتنا تسلسل سے رابطہ نہیں ہے جو میری لاس گفتگو ہوئی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ میں تیاری کر رہی ہوں اپنی کتاب کی لانچنگ کی لیکن اس وقت تک وہ کلیر نہیں تھی کہ کون سی ڈیٹ ہوگی اس کی بغیرہ بغیرہ لیکن جی سوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین یہ تھوڑی مختلف ہے میرے خیال سے ایک کمال کیا ہے طریقہ انصاف کے یعنی شیروں نے کہ وقت سے پہلے ہی شور ہوگا اتنا مچا دیا ہے اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے اس کتاب کو کہ اس کے اوپر کوئی یقین نہ کرے کہ اس نے کیا لکھا ہے لیکن وہ کوئی کتاب کی آتھر نہیں ہے انہوں نے کتاب کسی سے لکھوائی نہیں ہے خود اس کی وہ مصنفہ ہیں خود ہی اس کی راوی ہیں اور ان سے قریب عمران خان صاحب کے ایک کافی عرصے تک کوئی اور رہا نہیں انہیں پارٹی کے معاملہ جات میں موہ ڈالنے کی اجازت تھی انہوں نے اس کے اوپر بے پناہ باتیں کی میں ارز کرتا ہوں ایک سال ویڈ لوگ میں بہت عرصہ ہوتا ہے آپ تو تین مہینے میں تنگ آگئے تھے بھابی سے اب تک اس سے گتایا تھے مجھے اتنے سال ہوگئے میں اتنے بڑے بڑے بچے ہیں میرے تو اچھا جی وہ ان کو زندگی دے اللہ نے بہت پیارے بچے آپ کو دیئے تو رہام خان کا معاملہ مختلف ہے رہام خان جو لکھے گی اس کی کریڈیبلیٹی تصور کی جائے گی اس لیے کہ اگر میں اور چاچو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہم چونکہ ایک دوسرے کو بہت جانتے ہیں اس لیے ہمارے دونوں کی بات میں وزن ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی حدیث کے لفظ بولیں گی ماذا اللہ میں کہہ رہا ہوں تصور کیا جائے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں چاچو اور میں ایک دوسرے کے بارے میں تو خیر نیگٹیب بات کر نہیں سکتے لیکن اگر کریں بھی تو لوگ مانیں گے کہ یار ان کے اندر سے تو ہوا نہیں گزرتی تھی نہیں اتنا تو آپ مجھ سے گڑتے ہیں یہ تو ابھی آپ نے میری شادی خطرے میں ڈال دیا تم کو میری مسکراہت پر نہ جانا چاہیے یہ تو ایک پردہ ہے دردے دل چھپانے کے لیے یہ لڑائی جو ہے یہ تو دکھانے کے لیے زیادہ ہے انیوے تو شاہدین اور میں گفتو کر رہے تھے ناظرین آج پروگرام سے پہلے کہ یہ کتاب ہنگامہ تو مچائے گی اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے اس کے بارے میں احسن اقبال سے ان کی ملاقاتیں اور رہیم خان کی مریم نواز سے ملاقاتیں کرانے کا جو ترسکراہ چھیڑا ہے اور جس کو وہمنٹلی انہوں نے ڈینائی کیا ہے اور سوشل میڈیا کی درفنتنی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا ہے وہ شورو غوغہ یہی ہے کہ جب کتاب آئے گی تو پھر تاکہ کم از کم کوئی آدمی اس کا اتبار نہ کرے ایک بات میں مجھے رہیم خان نے نہیں کہی ہے لیکن کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں جو لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلے گی ضروری نہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف ہی ہوں لیکن بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی ایسی جن کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی اب میرے خیال سے اس سے آگے ہمیں نہیں جانا چاہیے واقعہ تن مجھے اس سے آگے پتا بھی نہیں ہے پتا نہیں ہے تیمینہ دورانی کی کتاب مائی فیوڈر لارڈ مائی فیوڈر لارڈ کی طرح ہے یا کچھ اور ہے مائی فیوڈر لارڈ نے میں آپ کو کروکشن سے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ خر کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا جس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے لیکن سنتے ہیں کہ تیمینہ کتاب ابھی اور بھی لکھیں گی لیکن کب لکھتے ہیں انظار کر رہے ہیں ہم تو اس وقت کا آپ کہہ رہی ہیں اب وہ اپنے موجودہ شور کا بھی مائی انڈسٹریل لارڈ کی لکھنی ہے پتہ نہیں مائی انڈسٹریل لارڈ کا کب ہوگا بغیر بہلے ایک چیز جو ہے اس پہ انہوں نے ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ ایک بات بخار شاہد یاد رکھئے کتاب چھپ رہی ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں کوئی بھی کتاب کوئی شخص ایسی کتاب نہیں چھپ سکتا جس کے بعد اس کو ایک نوٹس مل جائے کیونکہ اگر اس نے کوئی ایسا لفظ لکھا ہے اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو اس کا ثبوت نہیں ہے ایویڈنس پکا کاغذ پکا چیز تو اس کو پھر کیا پے کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں برطانوی آپ کی توجہ کے لیے میں ارز کروں جس جو کمپنی ان کی کتاب چھاپ رہی ہے وہ ایسی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جو بغیر کسی پروف کے بغیر کسی سبسٹنس کے کچھ چھاپنے پر ہی عمادہ نہیں ہوتے یعنی کتاب چھاپنے کی نوبت ہی نہیں آتی وہاں تو جو مسعودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر لگائی گئے الزامات اور اس کے سبسٹنٹیو پروف دینے پڑتے ہیں آپ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ تم نے بعد گھماہ پر آگے فارق کر دی آج آپ نے بڑے سکون کے ساتھ مریم نواز سے ان کی ملاقات ایسین اقبال سے ان کے جو پورے ای میل کا پورا سلسلہ ہے وہ جو فاہد صاحب نے حمزہ باسی نے سامنے لائے ہیں وہ آپ نے اڑا دی ہے بیچ میں سے شہب الدین آپ کا اور میرا ایک مسئلہ صدا رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ نا ہاف ٹروت کہنے کے بادشاہ اور ان چیلنج چیمپئن ہیں کیوں سار آپ کا خیال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جالی ایکاؤنٹ نہیں بنتے جالی ایکاؤنٹ کے تحت کسی بھی نام کے ساتھ کنورسیشن نہیں ہو سکتی وزیر داخلہ ہیں سابق انہیں چاہیے اس کو تند ہیں پکڑ گئے ایف آئی ایک آئے کے لیے پاکستان میں وہ نوبت تو آئے گی میں تو چاہتا ہوں کہ حمزہ آباسی کو رگڑا لگے اگر اس دن کا جالی بنایا ہے اس وقت تو صرف دیکھیں حمزہ آباسی جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کی کیا کمیٹمنٹس ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے آپ جان بوجھ کے ایک طرف سے آنکھ چینل کی طرف سے نہیں آئے ہیں وہ طریقہ صاحب کا پکا پکا حصہ ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اور پھر ان کے پاس چینل اویلیبل ہے جہاں سے انہوں نے وہ سب کچھ انیشیئٹ کیا ہے یہ کتنی گھمبیر سازش نکلے گی آپ اس کے لیے انتظار کیجئے آپ اس کے لیے انتظار کیجئے ریحام خان چونکہ وہاں رہ رہ رہی ہیں لہٰذا وہ یقینی طور پر اس کے لیے تیار ہوں گی کہ انہیں اس کے بارے میں اگر کچھ بھی غلط ہوا مطلب ہے نون ان کے پیچھے نہیں ہے دیکھیں میں یہ تو کہہ نہیں سکتا آپ نے ان کی تازہ تصویر دیکھئے ریحام خان کی تصویر آپ نے دیکھ لی ہے پاکستان کے غدار کے ساتھ ہے حسین اکانی کے ساتھ ہے حسین اکانی کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تحریک انصاف کے کوئی پچیس لیڈرز کی تصویریں آپ کو دکھا سکتا آج کی یا دس سال پہلے کی یہ آج کی ہے کہ کل کی ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ تصویر جو ہے اس کے ساتھ دیٹھ تو لکھی نہیں کہ کتنے بجھ کے کتنے منٹ پر کس مقام پر یہ ملے تھے ایک تصویر ہے جس میں وہ دونوں اکٹھے ہیں اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو حسین اکانی کو چھوڑ دیں پرویز مشہد صاحب سے جو لوگ آج کل مل رہے ہیں وہ تو عدالتوں کے تحت ریجسٹر غدار ہے نا ان کی تصویریں جتنی مرضی آپ کے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ let them defend each other اور accuse each other ہمارا کام یہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کتاب آ رہی ہے کتاب کے بارے میں یہ controversies ہیں تیار ہو جائیں گے یہ بلکل ٹھیک کہا آپ یہ بلکل آپ نے صحیح کہ بھائی اس نے بھی بھوگت رہنا ہے جن کے بارے میں انہوں نے بھی بھوگت رہنا ہے ہمارا کام آپ کے پاس اطلاع اور information لے کے آنا ہے اور اگر اس company نے کوئی غلطی کر دی جو رہے ہم تو خیر بھوگتے گی company بھی بھوگتے گی company بھی بھوگتے گی ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے ہیں آپ کو بھی تماشا دکھا دیں گے جو سامنے آئے گا وہ بتاتے جائیں گے جیسے جیسے چیزیں آتی جائیں گی یورپ کی عدالتوں میں ہونے والے نوے فیصد فیصلے جو ہیں ان میں بیوی کے بیان کو بیوی کے الزامات کو درست تصور کرنے کی ایک tendency بھی ہے میں یہ بات اس کے حق میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے سسٹم کا فائدہ اس کو پہنچے تو پہنچے لیکن بغیر کسی سبسنس کے بغیر کسی پروف کے کتاب وہاں چھاپنا ناممکنات میں سے ہے آج مسلم لیگ نون کے ایک ترزمان تھے جو ایک ٹی وی پہ بیٹھے تھے اور میں اب کیا بتاؤں آپ کو بات کتاب کی ہو رہی تھی وہ شروعی سیتا وائٹ سے ہوئے تو یہ چیزیں اب اس طرح کریں گے تو وہ نائنٹی سکس میں امران کا بھوٹ چکا ان چیزوں کو اس سے نکل چکا ہے وہ پوری قوم اس چیز کو پتا ہے کیا بتائیں گے مزید اس قوم کو یہ دیکھئے گزارش یہ ہے ماضی میں ہونے والے واقعات سے اگر آپ اس طرح سے چھٹکارہ حاصل کر لیں تو پھر تو ہمارے سارے کے سارے غدار سارے کے سارے مجرم سارے کے سارے کرپ لوگ پاکو جائیں گے کہ جی وہ تو بڑا عرصہ پڑا رہا تھا ہے اس کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو اس نے پاکستان میں کیا ہے اپنے پاکستان میں کیا تو اس کو سزا دے لیں اگر اس نے وہاں یا جرم کیا ہے تو وہاں والے سزا دے لیں جرم جو ہے اس کا رابطہ یا اس کا کہاں ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ بلکل بیمانی چیز ہے جرم جرم ہے وہ چاہے کہیں بھی ہو اس کا حساب دینا پڑتا ہے حساب دینا چاہیے چلیں 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 لیکن آج وہ غرشہ افغانستان جو پاکستان کا مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد اس کے ملک میں چاہ رہے ہیں اور یہ دہشت گرد وہاں جا کے تباہی کرتے ہیں دھماکے کرتے ہیں جیسے کوئی دھماکہ ہوتا ہے جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں جیسے پہلے بھارت لگایا کرتا تھا اب آج ان کے ملک سے ان کے اپنی فوج کے تحفظ میں دہشت گردوں نے آ کے ہمارے ان جوانوں پر حملہ کیا جو کہ وہاں بارڈ لگا رہے ہیں ان کا مقصد اس بارڈ کو خراب کرنا ان لوگوں کو شہید کرنا تھا تاکہ یہاں سے بارڈ کا کام رکھ سکے چھے تو ہم نے ڈھیر کر دی ہے باقی بھاگ گئے ہیں ہمارے کوئی جوان زخمی ہے پانچ مجھے یہ بتایا ہے یہ افغانستان اس طریقے سے کیا حاصل کر لے گا افغانستان نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے نہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ محتاج ہے ہندوستان کی راہ کے ان ایجنٹس کا جو سپن بولدک کے علاقے میں بیٹھ کے این ڈی ایس کے ساتھ اور اسرائیل کی سپورٹ سے پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اٹھ کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے یا بلوچستان کے اندر لوگ بھیجتے ہیں یا ان بارڈرز پر جہاں جہاں یہ ولنربل بارڈر ہے بارڈر ہے وہاں بھیجتے ہیں یہ آج ہوا زیادہ سب بلوچستان میں ہیں اب یہ جو واردات جس کا ذکر آپ سے شعب الدین نے کیا اس میں افغانستان کے اس الزام کا کہ پاکستان حملے کرواتا ہے اسی کے اندر جواب موجود ہے کہ بھائی اگر ہمارے بندے کرائیں تو آپ ڈھیر کریں ان کو اسی طرح سے ہم نے ڈھیر کی ہیں تو وہ مو بولتا ثبوت ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ نے بھیجتے ہیں آپ کی پرٹیکشن میں آئے تھے یہ لاشے اٹھا لیں یہاں سے ان کی اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے یہ یہاں نہیں ہوا صرف بلوچستان کے اندر بھی اکثریت ان لوگوں کی جو مختلف راستوں سے رات کے وقت چونکہ بارڈر پورس ہے در کراتے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی خیر خریت سے واپس کم ہی جاتے ہیں فکر نہ کریں انشاءاللہ آج بھی مرکے ہی گئے ہیں آئندہ بھی مرکے ہی جائیں گے لاشویں اٹھائیں گے لوگ ان کی ناظرین شہب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ